دوستو آج آپ کے لئے میں جھوٹی محبت کو سچی محبت میں بدلنے والا وظیفہ لے کر آیا ہوں صرف اپنی شہادت کی انگلی پر آپ یہ وظیفہ پڑھ دیں انگلی پر صرف ایک اشارہ کریں محبوب ہمیشہ کے لئے آپ کا اسلام علیکم دوستو دوستو میں امید کرتا ہوں تمام دوست بلکل خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ دوستوں کو ہستا اور مسکراتا رکھے اپنے چینل ایجو سٹیشن اردو انفو میں تمام دوستوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ جھوٹی محبت کو سچی محبت میں بدلنے والا عمل ہے یعنی بعض لوگ صرف اور صرف آپ کے ساتھ وقت گزار رہے ہوتے ہیں ان میں محبت نہیں ہوتی لیکن آپ کی طرف سے دوسرے انسان کے دل میں پوری طرح سے محبت ہوتی ہے اور بلکل سچی محبت ہوتی ہے کسی کا دل دکھانا اور کسی کے ساتھ وقت گزاری کرنا یہ ایک دوستو اچھا عمل بلکل بھی نہیں ہے یہ عمل ہے جو آج میں آپ کو وظیفے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں یہ کسی بھی انسان کے دل میں اگر وہ وقت گزاری کر رہا ہے تو اس کے ساتھ سچی محبت پیدا کرنے کا وظیفہ ہے اس کو میں جیسے آپ کو طریقہ بتاؤں گا ویسے جسے انڈیکس فنگر بھی کہا جاتا ہے شہادت کی انگلی اس پر دوستو اس وظیفے کو پڑا جاتا ہے اس کے اوپر پھونک ماری جاتی ہے اور اس انسان کی تصویر کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اور اگر تصویر موجود نہیں ہے تو پھر آنکھیں بند کر کے تصور میں اشارہ کیا جاتا ہے اشارہ جو ہوتا ہے دوستو اگر دل کی جانب تصویر میں انگلی نہیں ہے تو پھر جیرے کی طرف اشارہ کیا جائے جو دوست اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں ان کو مجھ سے اس عمل کی اجازت لینی ہوگی اس عمل کی اجازت کے لیے سب سے پہلے آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے پھر آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے سکپ کر کے کٹ کے یا پھر فارورڈ کر کے اگر آپ اس عمل کو دیکھیں گے تو پھر یہ عمل بلکل بھی کام نہیں کرے گا اس کے علاوہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں پہلی دفعہ ہیں یا اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ دوستوں کو میرے اس عمل کی اجازت مل جائے گی تو آئیے پھر دوستو بڑھتے ہیں ہمارے آج کے اس عمل کی جانب طریقہ کار جان لیتے ہیں کہ اس کو کرنا کیسے ہے تو جیسے دوستو اس وظیفے میں آپ شہادت کی انگلی کی طرف سے خیال میں دوسرے انسان کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو وہ آپ کی محبت میں بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے اس کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ جو محبت ہے نا دوستو وہ وقتی طور پر نہیں ہوتی اور یہ صدا رہنے والی محبت ہوتی ہے اور یہ جو محبت ہے یہ بڑھتی جاتی ہے اگر اس عمل کو 21 دنوں تک کر لیا جائے تو اس عمل کو ایک دن کاف کر لینا کافی ہے لیکن 21 دن میں نے اس لیے بتایا ہے کہ تو یہ عمل پھر ایک چلے کی صورت اختیار کر جاتا ہے اگر ایک دن آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ کو اس کا اثر جو ہے وہ نظر آ جائے گا آپ خود کہیں گے کہ میں نے مزید اس عمل کو آگے کرنا ہے جب اس کا فائدہ نظر آتا ہے تو انسان خود با خود مزید اس کو کر لیتا ہے تو دوستو آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے اپنے محبوب کی تصویر کی طرف اس انگلی کی مدد سے آپ نے اشارہ کر دینا ہے تصور میں بھی اشارہ کیا جا سکتا ہے اگر تصویر موجود ہے موبائل میں یا ویسے تو پھر بھی دوستو اشارہ کیا جا سکتا ہے دوسرا انسان خواہ وہ کہیں بھی موجود ہو وہ ہر طرح سے آپ کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے چاہے وہ کتنی بھی دور ہے کیونکہ اس کے دل میں جو بے قراری والی کیفیت ہوتی ہے نا وہ جاری ہو جاتی ہے وہ آپ کے لیے انتظار کرتا ہے کہ آپ سے خود ملاقات ہو جائیں یا پھر وہ کوشش کرے گا کہ خود آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے اور اس کا وقت پھر ہی گزرتا ہے جب وہ نہ آپ کے پاس ہوتا ہے ویسے اس کے لیے آپ کے بینا ایک لمحہ بھی گزارنا نہ دوستو مشکل ہو جاتا ہے یہ اس عمل کی دوستو خاص بات ہے اس سے پہلے آپ کو اس بھی انسان میں ایسی بیچینی اور ایسی تبدیلی بلکل بھی نظر نہیں آئے گا ابھی دوستو آپ کو اسکرین پر وہ عمل دکھائی دے رہا ہے میں آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو کرنا کیسے ہے واہوالعزیز العلیم یا کریم واہوالعزیز العلیم یا کریم ایک دفعہ پھر سن لیں واہوالعزیز العلیم یا کریم تو اس طرح سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے اس کو آپ نے اپنے محبوب کی طرف شہادت کی انگلی کر کے اس کی تصویر میں یا اس کا تصور کر کے زیادہ دفعہ نہیں صرف اور صرف تیتیس دفعہ پڑھنا ہے پھر آپ نے اپنی شہادت کی انگلی کے اوپر پھوگ مار دینی ہے تو اس انگلی سے آپ نے پھر اشارہ کرنا ہے اور جب اشارہ کیا جاتا ہے تو اس وقت بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ یا ودودو یا ودودو یا ودودو اس کا آپ نے ورد کرنا ہے اور صرف اور صرف ایک انگلی کا اشارہ کر دیا جاتا ہے ادھر آپ تصویر میں یا پھر تصور میں اور تصور یہی ہے کہ آپ خیال میں اس کا چہرہ لاتے ہوئے یا پھر دل والی جانب اشارہ کرتے ہیں تو یہ دوستو ایک دم والی صورتحال بن جاتی ہے جیسے کسی کسی کے اوپر محبت کے لئے دم کیا جا رہا ہو وہ انسان جو آپ سے جھوٹی محبت کر رہا ہوتا ہے وہ خود آ کر آپ سے محبت کے دعوے کرتا ہے وہ آپ سے سچ میں محبت کے دعوے کرتا ہے اور آپ کو اپنی سچی محبت ہونے کا کسی نہ کسی طریقے سے لازمی یقین دلاتا ہے اگر وہ آپ کو بالکل بھی یقین نہ دلوائے تو اس کے اندر خود با خود کوئی ایسی تبدیلی آ جاتی ہے جس سے آپ کو خود اندازہ یا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ انسان اب آپ کے ساتھ مخلص ہے اس سے پہلے چاہے وہ صرف وقت گزاری کے لئے وقت گزار رہا ہو لیکن اس کے بعد وہ وقت گزاری نہیں کر رہا ہوتا وہ سچ میں آپ محبت کر رہے لگتا ہے اور اس کو ہی دوستو سچی محبت کہا جاتا ہے باقی اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو اس چیز کا ضرور اندازہ ہو جائے گا کہ جہاں انسان ایک دوسرے کے دکھ سکھ کا ساتھی بن جائے ایک دوسرے کا احساس کرنے لگے وہی محبت ہوتی ہے تو اس محبت کا مقصد یہی ہے کہ جہاں پر احساس پیدا کر دیا جائے احساس دوستو دل سے پیدا ہوتا ہے تو اللہ فضل کریں یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ کو فائدہ حاصل ہوگا تو دوستو یہ تھا وہ آج کا عمل انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی لازمی کریں تو جو دوست کرنا چاہتے ہیں جیسے اجازت طریقہ کار بتایا گیا ہے وہ ایسے اجازت لے کے اس عمل کو کر لیں کامیابی لازمی مل جائے گی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں گنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فیوچر میں بھی آپ کو ایسے ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز ملتے رہیں مجھے اب اجازت دیں پھر ملیں گے اللہ حافظ اللہ نے کے بعد